ہلو ایپریون اس لیسن میں ہم پی ایچ پی مائی ایڈمن کے مین پیج کے چند ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے نمبر وان ڈیٹا بیس اگر ہم ڈیٹا بیس پر کلک کریں گے تو یہ ہمیں ان تمام ڈیٹا بیس کی لسٹ شو کروا دے گا جو کہ آلریڈی کریئٹڈ ہوتے ہیں یا پھر جن کو یوزر کریئٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جو ڈیٹا بیس شو ہو رہے ہیں سیم وہی ڈیٹا بیس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہاں سے ہم create ڈیٹا بیس کوئی نیا ڈیٹا بیس بھی create کر سکتے ہیں پرز کریں میں یہاں پہ کوئی نام لکھتا ہوں اور ڈیٹا بیس create کرتا ہوں وہ یہاں پہ نیچے لسٹ میں شو ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے ای 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 پی ایم پلائی کے نام کا ایک ڈیٹا بیس create کیا نمبر ٹو اسکیل اگر آپ یوزر انٹر فیس کی بجائے کوئی بھی کیوری رن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی مدد سے آپ کوئی بھی کیوری رن کر سکتے ہیں یعنی کوئی آپ نے ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا ہے ٹیبل کریئٹ کرنا ہے کیوری کی مدد سے تو آپ یہاں پہ کیوری لکھیں اور اس کو رن کر دیں تو آپ کا ڈیٹا بیس یا ٹیبل جو بھی آپ create کرنا چاہ رہے ہیں وہ create ہو جائے نمبر ٹری status یہ ہمیں mysql کے اگینسٹ مکمل information show کروا یہ اس میں traffic کے بارے میں بتاتا ہے کہ received کیا ہے sent کیا ہے total کیا ہے اور number of connections کے بارے میں بتاتا ہے کہ maximum number of connections کیا ہیں failed attempts کتنی ہیں about it کتنے ہیں total جو attempts ہیں وہ کتنی ہیں number four user account یہ ہمیں مختلف users اور ان کے passwords show کرواتا ہے اس کی مطلب سے ہم کوئی نیا user بھی add کر سکتے ہیں اور کسی user کو delete بھی کر سکتے ہیں export number five export اس کی مطلب سے ہم اپنے databases یا tables کو export کر سکتے ہیں اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم نے ایک database create کیا اب ہم اس کو اپنی ویب سائٹ کے databases میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم بجائے دوبارہ وہاں جا کر create کرنے کے ہم اسی database کو export کریں گے اور وہاں پر جا کر اس کو import کروا لیں گے تو اس طرح سے یہ database ہمارے ان databases میں شامل کرنا چاہتے ہیں number six اگر ہمارے پاس کوئی create کیا ہوا database ہے تو ہم اس کو یہاں پر import کروا سکتے ہیں یعنی ہم اس database کو اپنے ان databases میں add کروا سکتے ہیں import ہونے کے بعد وہ database بھی ہمیں اسی list میں show ہونا شروع ہو جائے گا number seven settings اس کی مدد سے بھی ہم import اور export کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی file import کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم کسی بھی file کو کسی بھی database کو export کر سکتے ہیں یعنی اس کی کافی save کر سکتے ہیں لیکن ان کے علاوہ یہاں پر ایک اور بڑا ہی interesting feature ہے جو کہ یہاں پر ہونا بھی چاہیے تھا وہ ہے reset اگر آپ نے کچھ ایسی settings کر دی ہیں جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا پھر کوئی confusion create ہو رہی ہے تو آپ اس کو reset کر سکتے ہیں یہ پھر ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں تھا جیسے اس کی default settings تھی reset کرنے کے بعد یہ بالکل اپنے default settings پر چلا جائے گا اس کے بعد ہیں ہمارے پاس replication variables character sets engines ان کو ہم اپنے آنے والے لیشن میں کبر کریں گے جیسے سکتے ہیں